آپ کا پیسہ بھی یاد رکھا جائے گا آپ کی طاقت بھی یاد رکھی جائے گی اور آپ کا انفلونس بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اسلام کی عزت کے لیے کام کیا یہ تھا جاہلی قبائلی سلسلہ اور اسی کو ابو طالب نے استعمال کرنے کی کوشش کی ایک اچھے کام کے لیے کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو تمہارا بھائی ہے ظالم ہے اس کو روکو مسلمانوں نے پہلی بار با جماعت نماز پڑھی قابے میں حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکھون احبا الیہی من والدیہی وولدیہی والناسی اجمائین آپ کے سانے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں ہم صیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسط میں ہم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا حضرت عمر کا اسلام لانے اور ان کا مسلمان ہو جانا قریشیوں کے اوپر بہت بھاری ثابت ہوا قریشی گھبرا گئے جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے بڑے بڑے دشمن ابو جہل عطبہ شعبہ ابو لہاب یہ سب لوگ در گئے ہل گئے کہ اب کیا ہوگا عمر جیسا شخص مسلمان ہو گیا تو اب ہم کھل کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مجبور بھی نہیں کر سکتے ان کو مار پیٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ عمر جو ہیں وہ ایک لڑاکش شخص تھے ایک سردار تھے اور بہت مضبوط قبیلے سے ان کا تعلق تھا بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ تھا شان کن مرحلہ تھا تو اب انہوں نے کچھ ایسے اقدام کرنے تھے جن کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ ہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تو ایک دفعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابے میں موجود تھے قابے کے احاتے میں موجود تھے تو اس وقت قریشیوں کا مجمعہ وہاں پر ایک موجود تھا سرداروں کا تو ان میں ایک سردار تھا عطبہ بن ربیع اس نے قریشی سرداروں سے کہا کہ مجھے محمد سے بات کر لیں دو ہم نے باقی طریقے تو سب اپنا لیے سب استعمال کر کے دیکھ لیا ان کو مارا پیٹا ان کو دھمکایا ان کو ٹورچر کیا اور ان کے خلاف پروپوگنڈا کر کے بھی دیکھ لیا ان کے ساتھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اب ایسے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں جو بااثر ہیں پہلے تو غریب گربہ تھے غلام تھے نچلے طبقے کے لوگ تھے اب تو اوپر والے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں انفلوینشل لوگ جو ہیں ایلیٹس اور اسی لیے حضرت عمر کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مضبوط شخص ایک بااثر انسان ایک بڑی شخصیت کا حامل جو مسلمان ہیں وہ شاید ایک ہزار ایسے مسلمانوں پر بھاری ہو جو اتنے انفلوینشل نہ ہوں جو کمزور ہوں فائنانچلی فیزیکلی اتنے باثر نہ ہوں اور اس کی مثال ہمیں حدیث سے خود ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مضبوط اور ایک سٹرانگ مسلمان جو ہے وہ بہت سارے کمزور مسلمانوں پر حاوی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق کہ ایک مضبوط انسان ایک مضبوط مسلمان ایک سٹرانگ مسلم وہ بہت سارے کمزور مسلمانوں پر بھاری ہے اور اس کی اکنالجمنٹ ہمیں دوسری حدیث سے بھی ملتی ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ آپ اسلام کو تقویت پہنچائیں ان دو اشخاص میں سے ایک کو مسلمان کر کے جو بھی آپ کو پسند ہو یا تو ابو جھال کو مسلمان کر دے اے اللہ یا عمر کو اللہ نے عمر کو چن لیا تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس بات کو سمجھتے تھے جانتے تھے کہ ایک مضبوط شخص کا مسلمان ہو جانا یا اس کا اسلام کو سپورٹ کرنا ایک انفلوینچل انسان کا وہ شاید ہزاروں مسلمان جو روڈوں پر آ کر پروٹیس کر رہے ہیں یا بہت بڑی آواز بن کے سامنے آئے ہیں شاید وہ ایک شخص ان پر بھاری ہو اس کا انفلوینس اس کی اپروچ اس کا بولنے کا انداز اس کا پیسہ اس کی طاقت اگر وہ اسلام کے رستے میں استعمال ہو تو وہ اسلام کو اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا کہ شاید ہزاروں مسلمان نہ پہنچا سکے اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے آج بھی ہم اس واقعے سے یہی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو انفلوینچل مسلمان ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں جو طاقت والے لوگ ہیں جو اثر والے لوگ ہیں مسلمان معاشروں میں انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کو تقویت پہنچائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ اپنی طاقت اپنا اثر اور رسوخ اسلام کے لئے استعمال کریں وہ الفاروق بن جائیں حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو ٹائٹل دیا خطاب دیا الفاروق تبدیلی لے آنے والا یعنی معاملات کو تبدیل کر دینے والا مسلمانوں کی سچویشن بلکل پلٹ گئی حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھتے تھے اب وہ پبلک میں آگئے اب ہمارے ساتھ عمر ہے اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تو پر ایمان ان کا تھا لیکن جو زمینی اسباب تھے وہ تو اللہ نے پیدا کرنے تھے انہی کی دعاوں کا اثر تھا اللہ کے نبی کی دعاوں کا اثر تھا کہ اے اللہ اب ہمیں کوئی ایسا شخص دے دے جس کی وجہ سے ہمارے جو کمزور ساتھی ہیں ان کے دل مضبوط ہو جائیں یا تو ابو جہل لیا اے اللہ اسلام میں یا عمر کو کر دے مسلمان ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو باعثر انسان جو باعثر مسلمان طاقتور مسلمان میری یہ گفتگو سن رہے ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ آپ اس واقعے پر غور کریں حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے پر کس طرح مسلمان جو ہے وہ جو چھپے ڈھکے تھے وہ باہر پبلک میں آئے اور انہوں نے کھل کے نماز پڑھی مسلمانوں نے پہلی بار با جماعت نماز پڑھی کعبے میں حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اور حضرت عمر نے رسول اللہ کو جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا بلکل ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کھل کر جائیں گے اور نماز پڑھیں گے دبانگ دوحل اور پھر کعبے میں سب مسلمانوں نے با جماعت نماز پڑھی پہلی بار اور قریشی کچھ بھی نہیں کر سکے کیونکہ ایک طرف حمزہ دوسری طرف عمر تو باعثر مسلمانوں سے اپیل ہے طاقتور مسلمانوں سے اپیل ہے آپ بزنس مین ہوں یا پولیٹیشن ہوں یا کوئی باڈی بلڈر ہوں یا کچھ بھی ہوں اگر آپ باعثر ہیں یا آپ کوئی سوشل میڈیا سٹار ہیں اپنی طاقت اپنے اثر و رسوح کو اسلام کی تقویت کے لئے استعمال کریں کیونکہ وہ یاد رکھا جائے گا آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی جو اسلام کے لئے آپ نے کی باقی آپ کا ٹک ٹاک اور فیس بوک اور انسٹرگرام اور یہ یوٹیوب اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا آپ کے ختم ہونے کے بعد لیکن اگر آپ نے اللہ کے رستے میں کام کیا آپ کا پیسہ بھی یاد رکھا جائے گا آپ کی طاقت بھی یاد رکھی جائے گی اور آپ کا انفلوئنس بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اسلام کی عزت کے لئے کام کیا مجھے یقین ہے کہ حضرت عمر سے بڑے پہلوان موجود تھے مجھے یقین ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے بااثر لوگ موجود تھے وہ فنا ہو گئے ختم ہو گئے خاک میں مل گئے لیکن آج بھی چودہ سو سال بعد ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے عمر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عمر ایک باثر شخص تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ اسلام کی تقریب کیلئے استعمال کیا اور اللہ نے ان کو قیامت تک کیلئے محفوظ کر دیا ان کی لیگیسی کو ان کی یاد کو ان کے ذکر کو ان کے نام کو باقی جو لوگ ان پر تانو تشنی کرتے ہیں وہ بہت نصیب ہیں وہ شاید ان واقعات پر غور نہیں کرتے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ حضرت عمر جیسے شخص جو مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے پہلی بار پبلک میں آکے اسلام کا اظہار کیا تکبیریں کہیں نمازیں پڑھیں اور ان میں جرت پیدا ہوئی جب یہ واقعہ ہوا تو عطبہ بن ربیعہ جو موجود تھا کعبے میں اس نے اللہ کے نبی کو کعبے میں دیکھا تو اس نے کہا میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو قریشیوں نے کہا بے شک جائیے آگا گفتگو کیجئے تو وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد قریشی سردار مکہ میں موجود تھے کعبے کے قریب تو عطبہ بن ربیعہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اس نے کہا ہے محمد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیجئے بات میں سننے والا ہوں میں سنوں گا تو عطبہ نے کہا ہے اللہ کے نبی یعنی وہ اللہ کے نبی کو تو نہیں نبی تو نہیں مانتا تھا اس نے کہا محمد اللہ کا نبی تو ہم مانتے ہیں نا تو عطبہ جو ہے وہ ایک کافر صاحب مشرک تھا اس نے کہا محمد اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مشہور کر دیں گے اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دولت دے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے اور اگر آپ یہ محسوس کرویں کہ کسی جن یا بھوت کا آپ پر اثر ہے آپ مجنون ہیں یا آپ کو جن آ کے تنگ کرتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کروائیں گے اپنے پیسوں سے آپ یہ کام چھوڑ دیں آپ نے مکہ کو بانٹ دیا ہے آپ نے تفرقہ پیدا کر دیا ہے ہمارے معاشرے میں آپ یہ کام چھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے یہ باتیں سنتے رہے اور یہ باتیں سن لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو چکی تو عطبہ نے کہا بلکل میری بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے میں اور بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد جواباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی آیات پڑھیں شروع کی آیات اور عطبہ سنتا رہا اور اس کا چہرہ بدلتا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات جو باتیں اس نے کی ان کے جواب میں اپنی کوئی بات نہیں کی انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور حامیم کی جو ہیں وہ آیات پڑھیں اور عطبہ وہ کھڑا ہوا اور واپس قریشیوں کی طرف پلٹ گیا اور قریشی جو عطبہ کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے دیکھا یعنی عطبہ جو ہیں وہ ایک بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں یعنی بگڑے سے مراد یہ ہے کہ ان کا چہرہ بدلہ ہوئے ہیں ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو قریشیوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ماجرہ ہوا محمد کے ساتھ کونسی ایسی بات ہوئی آپ کی کہ آپ کا چہرہ بدل گیا آپ کے چہرے پر تغیر آ گیا تو عطبہ نے قریشیوں کو کہا کہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ چھوڑ دو میں ایسا کلام سن کر آئے ہوں جو نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے نہ کوئی سٹوری ٹیلنگ ہے یہ ایک عجیب کلام ہے جو میں نے سنے اور یہ کلام کوئی بڑا کام کرے گا اس کو چھوڑ دو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو اگر محمد کامیاب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزائم میں تو وہ تمہارے لئے عزت کا باعث بنے گا کیونکہ عربوں میں تمہارا نام ہو جائے گا قریشیوں کا تمہارا قریش کا قبیلہ ایک قبیل ہے نا تو عربوں میں تو بہت سارے قبائل ہیں تو اگر محمد اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا اس کلام کے ساتھ تو تمہاری عزت ہو جائے گی اور اگر عربوں نے محمد کو مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ قتل کر دیا ختم کر دیا دشمنی کر کے کیونکہ محمد تو ان کے بتوں کی جہاں وہ مضمت کر رہے ہیں ان کے دین کی مضمت کر رہے ہیں ان کے اقدار کی مضمت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے عرب دشمنی کریں گے ان کے ساتھ اور اگر عربوں نے مار دیا ان کو تو وہ تمہارے تمہارے لیے محمد سے چھٹکارا پا لیں گے اور تمہارا کام پھر بھی ہو جائے گا تو دوروں صورتوں میں تمہارے لیے عزت ہے تمہارے لیے نجات ہے تو چھوڑ دو محمد کو کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے کوئی بڑا کام کرے گا یہ عطبہ کے خیالات تھے اس کے بعد جب قریشیوں نے دیکھا کہ ہمارا ایک سردار جو ہے وہ اتنا متاثر ہو کے واپس آ گیا ہے تو یہ تو کام بڑھتا ہی جا رہا ہے ہمارے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے انفلوینشل اتنے ڈٹے ہوئے لوگ منجے ہوئے لوگ وہ اتنے جو ہے وہ محضوظ ہو رہے ہیں یعنی اتنا وہ انفلوینس لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یا قرآن کی آیات سے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا ابو طالب نے جب دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں اور ایک مہینے کے اندر اندر بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں مثال کے طور پہ حمزہ کا اسلام لانا حضرت عمر کا اسلام لانا اور پھر قریشیوں کا جو ہے وہ یہ واقعہ اتواہ کا تو یہ سب ایک مہینے کے اندر اندر ہوا سن چھے نبوی کی بات ہے ہجری کی نہیں نبوی سن چھے نبوی یہ چھٹا سال ہے جو بہت وائبرنٹ سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیق کا ہر سال وائبرنٹ تھا اللہ کے نبی کو آرام تو ملے ہی نہیں نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی آرام نہیں کیا اگلے تئیس سال تک اگلے تئیس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بیزی لائف تھی کہ ایک دن بھی وہ آرام نہیں کر سکے ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر روز کوئی نہ کوئی جنگ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ کوئی نہ کوئی حملہ ان پر کیا جا رہا تھا جب وہ مکہ میں تھے یا جب وہ مدینے میں تھے مکہ میں ظاہر ہے ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا تھا ان کو پیٹا جا رہا تھا ان پر ظلم کیے جا رہے تھے اور مدینے میں جنگیں کی باقاعدہ جنگیں کی جس طرح مدنی دور پر آئیں گے تو اس کا ذکر ہوگا تو ابو طالب نے جب یہ حالات دیکھے کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو انہیں اب یہ احساس ہوا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کچھ اقدام کرنے چاہیے انہوں نے بنو عبد مناف اور بنو حاشم کے لوگوں کو جمع کیا اپنے خاندان کو اور انہوں نے تہیہ کیا مل کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں وہ ایک اور معاملہ ہے لیکن یہ ہمارے خاندان کے تو ہیں تو ان کا یہ قبائلی رویہ تھا یا قبائلی ایک ان کا کلچر تھا کہ وہ اپنے کسی آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے یہ ان کے لیے ایک انا اور ان کی ڈگنیٹی کے لیے ایک سوال تھا کہ کیا ہمارے قبیلے کا ایک شخص جو مشکل میں ہے کسی بھی وجہ سے ہے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اسلام میں تو بعد میں آیا نا قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا ظالمن اور مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اسلام میں تو یہ رول آ گیا نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے ظالم سے کیا مراد ہے آپ کی کہ ظالم کی مدد ہم کس طرح کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو تمہارا بھائی ہے ظالم ہے اس کو روکو اللہ اکبر یعنی دیکھیں صحابہ بھی جو ہے نا وہ باتیں سن کے لبائک نہیں کہتے تھے وہ پوچھتے تھے جو بات ان کا سمجھ نہیں آتی تھی اس کا اس کی وضاحت وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے تھے تو جاہلی جو قبائلی سلسلہ تھا اسلام سے پہلے اس میں اس قسم کے رولز نہیں تھے غلط ہو یا صحیح ہو ہمارے قبیلے کا بندہ ہم نے اس کو بچانا ہے بے شک اس نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو ہمارے قبیلے کا بندہ ہم نے اس کو بچانا ہے اس کا ساتھ دینا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ تھا جاہلی قبائلی سلسلہ اور اسی کو ابو طالب نے استعمال کرنے کی کوشش کی ایک اچھے کام کے لیے یہ عصبیت قبائلی عصبیت جو تھی عربوں میں کوریشیوں میں خصوصا ابو طالب نے اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے تو اس کی نظر میں تو یہ ایک اچھا کام تھا اس کو پتا تھا کہ ہم ظلم کے لیے تو استعمال کرتے ہیں اس کو اس قبائلی عصبیت کو کیوں نہ اللہ کے نبی کی حفاظت کی جائے میرے بتیجے ہیں تو ابو طالب نے سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا بالکل جو کافر تھے اور جو مسلمان تھے دونوں نے تحیہ کر لیا دونوں گروہوں نے دونوں گروہوں نے کہ ہم اللہ کے نبی کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہیں ہمارے قرابت دار ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے تو اس کے بعد اس کے بعد سب لوگوں نے تحیہ کر لیا کہ ہم ہم محمد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریشی جو ہیں وہ بہت برہم ہوئے انہیں تکلیف ہوئی پہلے تو حمزہ مسلمان ہوگے پھر عمر مسلمان ہوگے پھر کوئی طریقہ کوئی ایسی سٹریٹیجی کوئی میتھڈ اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ابو طالب نے یہ ایک اعلان کروا دیا بنو ابن اناف ابن حاشم اور اللہ کے نبی کے جو قریبی رشتدار تھے ان سے کہ ہم سب محمد کے ساتھ کھڑے ہیں کافر ہوں یا مسلمان ہوں کیونکہ محمد ہمارے قبیلے سے ہیں ہمارے رشتدار ہیں تو ہم ان کی حفاظت کریں گے یہ سب کچھ چھٹی نبوی کے سال میں ہو رہا ہے چھٹی نبوی چھٹا سال نبوت کا ہجری کا نہیں ہجری کیلنڈر ابھی شروع نہیں ہوا وہ ہجرت کے بعد شروع ہوگا وہ تیرہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزار چکے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا تو قریشیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ حالات پیدا ہوگئے ہیں تو انہوں نے ایک اور اس کا جو ہے وہ سلوشن نکالا اور اس سلوشن کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی